بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حاضرین اس کلاس میں ہم علم حدیث کی بنیادی باتیں جاننے کے لئے جمع ہوئے ہیں بیسک لیول پہ صرف ایک تعارفی کلاس ہے ایڈوانس لیول پہ نہیں ایسے لوگ جو سکول میں کالیجز میں یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں علم حدیث کے حوالے سے کچھ تعارف چاہتے ہیں وہ عموماً پڑھتے ہوں گے کتابوں میں حدیث کی کچھ استراحات استعمال ہوتی ہیں وہ ان کے لئے اجنبی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اس سیشن کے بعد وہ ان کے لئے اجنبی نہیں رہے گی یہ کچھ چیزیں میں نے خطہ سا جمع کیا ہے جو آپ کے سامنے آپ کو دے دیا گیا ہے یہ اس لئے ہے تاکہ آپ کو ایک تو سمجھنے کے لئے آسانی ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کہاں پڑھ رہے ہیں دوسرا آپ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں صرف نام لکھے گئے ہیں استلاحات کے آگے وہ استلاح کیا ہے فلان حدیث کسے کہتے ہیں وہ فلان حدیث کب اور کیسے ہوتی ہے وہ اپنے الفاظ میں آپ لکھ لیں گے تاکہ آپ کی یاداشت میں رہے اور بعد میں بھی جب آپ اسے دیکھیں تو آپ پہچان لیں کہ یہ چیز ہم نے پڑھی تھی جو چیز انسان سن لیتا ہے اور پھر اس کو لکھ لیتا ہے وہ اس کو زیادہ یاد ہو جاتی ہے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو چند تمہیدی کلمات کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں عموماً یہی سمجھا جاتا ہے آپ کے فرمان کو حدیث کہا جاتا ہے لغتن حدیث حدث سے ہے حا دال فا جس طرح انگلش میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ڈرائیونگ یا ڈرائیور اس میں ڈرائیو یہ روٹ ورڈ ہے اس سے پھر آگے مختلف الفاظ بنتے جائیں گے تو عربی زبان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کچھ روٹ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں عموماً مصدر کہہ دیا جاتا ہے پھر آگے اس سے الفاظ سے الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں کرنے والا جس کے ساتھ ہوا کر رہا ہے کرے گا یہ ساری چیزیں اسی سے پھر بنتی چلے جاتے ہیں تو لفظ حدث حا دال اور سا یہ روٹ ورڈز ہیں ان کے معنی میں نیا ہونا آتا ہے کسی چیز کا نیا نمودار ہونا نیا لوگوں کے سامنے آنا تو حدیث ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ اسطلاحی معنی اسی لغوی معنی سے ہمیشہ ملتا جلتا ہو بساوقات وہ معنی کچھ اور ہوتا ہے اور اسطلاحی معنی کسی اور وجہ سے اسی سے ملتا جلتا رکھ لیا جاتا ہے وہ پھر آگے تفصیلات لمبی ہو جاتی ہیں تو حدیث اسطلاحاں کسے کہتے ہیں اسطلاحاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فیل آپ کی تقریر اور آپ کی صفت کو کہتے ہیں عموماً تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ حدیث میں تین چیزیں ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو وہ بھی حدیث ہوتی ہے اسے قولی حدیث کہتے ہیں کہ یہ آپ کے قول سے حدیث بنی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل مبارک ہو آپ کی نماز ہے آپ کا روزہ ہے حج ہے زکاة ہے آپ کے دوسرے معاملات ہیں آپ کا سونا ہے آپ کا جاگنا ہے آپ کی عبادت ہے آپ کا میل جول دوسرے لوگ سے حسن سلوک جو بھی ہے آپ کا جو فیل ہے جو آپ کا عمل ہے وہ جب نقل ہو کر ہم تک آئے گا تو اس کو ہم فیل ہی حدیث کہیں گے وہ بھی حدیث کی ایک قسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے تعلق رکھتی ہے تیسری چیز ہوتی ہے تقریر تقریر ہم تو تقریر بولنے کو کہتے ہیں میں سپیچ کر رہا ہوں تقریر کر رہا ہوں اسے ہم تقریر کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا برقرار رکھنا یہ قرار کا لفظ اسی سے بنا ہے قوف رارا اس کے روٹ ورڈز ہیں قرار برقرار کسی چیز کو اسی حالت پر جاری رکھنا اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید نہیں فرمائی آپ خاموش رہ گئے حالانکہ بطور نبی بطور معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے کہیں تو اس کی اصلاح کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے اپنے فرامین سے لیکن اگر کوئی عمل ہوا ہے کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا اسے کہتے ہیں تقریر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کام کو برقرار رکھا گیا ہے تو یہ تیسری چیز ہوگی جو حدیث کی ہی ایک قسم ہے یعنی حدیث میں شامل ہے تقریر عموماً یہ تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں قول فعل اور تقریر ایک چوتھی چیز بھی وہ بھی حدیث میں شامل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک بھی نہیں ہے فعل مبارک بھی نہیں ہے آپ کی خاموشی بھی نہیں ہے کسی معاملے کو دیکھ کر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی صفت آپ کی بیان ہوئی آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا آپ کی چال مبارک ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ایسے تھے آپ کی ہتھیلیاں اتنی نرم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے درمیانے تھے یہ ساری چیزیں صفت میں آتی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے احوال تو یہ بھی حدیث میں شامل ہیں تو گویا جسے ہم سیرت کہتے ہیں نا سیرت وہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ہے یا تو آپ کے فرامین ہوں گے یا آپ کے عامال ہوں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہوگی کسی معاملے کو برقرار رکھنے کے لئے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری احوال ہوں گے آپ کے جس میں مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی تو ان ساری چیزوں کو حدیث کہتے ہیں استلاحا لغتن حدیث نئی چیز کو کہتے ہیں کوئی بھی نئی چیز ہوگی تو اس کو حدیث کہیں گے تو عربی زبان میں آپ کوئی نیا پرورام ہے نئی دکان ہے نئی چیز ہے استلاحا جب ایک خاص تناظر میں بولا جائے گا دین اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے اس کی حجیت کیا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو آپ کے فعل کو آپ کی تقریر کو اور آپ کی صفت کو حدیث نبوی کہیں گے یہ تو ہو گئی حدیث کے حوالے سے بات اس سے کچھ ملتی جلتی دو تین چیزیں اور ہیں جو آپ حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے حدیث کی جگہ پر ان کا استعمال پڑھیں گے خبر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے خبر یہ دوسرے نمبر پر لکھا ہے خبر بمانہ حدیث بھی استعمال ہوتا ہے خبر جسے ہم کہتے ہیں یہ خبر آئی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے حوالے سے جب کہا جائے گا کہ یہ خبر سے ثابت ہے تو اس وقت خبر سے مراد حدیث ہوگی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر آئی کیونکہ اسلام میں شریعت میں ہمارے دین میں اسی خبر کی اہمیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو تو خبر بمانہ حدیث بھی استعمال ہوتا ہے تو بہت جگہ آپ پڑھیں گے کتابوں میں کہ یہ یعنی خبر اس طرح آئی ہے خبر سے یہ چیز ثابت ہے تو خبر کا مانہ حدیث ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ساری چیزیں جو حدیث کے بارے میں میں بیان کی ہیں میں نے وہ ساری خبر کے بارے میں بھی ہوں گی اور کبھی کبھی خبر جو ہے وہ حدیث کے علاوہ باقی لوگوں کی طرف سے کوئی بات منقول ہوتی تو اس کو خبر کہا جاتا ہے تو عموماً حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول بات کو کہتے ہیں اور خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بات کو بھی کہتے ہیں اور دیگر لوگوں سے منقول بات کو بھی خبر کہہ دیتے ہیں تو یہ فرق ہے خبر اور حدیث میں کہ کبھی خبر بھی حدیث کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی دیگر لوگوں کی طرف سے جو باتیں منقول ہو کر آتی ہیں ان کو بھی خبر کہتے ہیں اس کے بعد ہے اثر حمزہ سا اور را اثر یہ لفظ بھی عموماً استعمال ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں آثار کا لفظ پڑھتے ہیں یہ فلان چیز کے آثار ہیں یعنی اس کی باقی باندہ چیزیں ہیں یعنی کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو ابھی تک ہمیں اس چیز کی خبر دے رہی ہیں فلان قوم تباہ ہوگی اس کے یہ آثار ہیں جس طرح ہمارے یعنی مختلف تہذیبوں کے آثار ہمارے ملک میں موجود ہیں دیگر دنیا میں موجود ہیں تو آثار کہتے ہیں کسی چیز کے باقی حصے کو یعنی وہ چیز تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے کچھ نشانات باقی ہیں تو اس معنی میں اثر بھی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود نہیں رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے اقوال افعال اور آپ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں وہ نشانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اس حوالے سے اثر کو بھی حدیث کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار عموماً آثار کا لفظ ظاہری چیزوں پر جیسا کہ آثار ہے لاتھی ہے پگڑی مبارک ہے یا اس طرح کی چیزیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہیں تو ان کو آثار کہتے ہیں آثار مبارکہ سے تبرک لینے کا مسئلہ آپ سنتے ہوں گے بزرگوں کے آثار ہیں تو ان سے ظاہری چیزیں کسی کا جوتا ہے کسی کے کپڑے ہیں ان کو آثار کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کا پتہ دیتی ہیں ان سے بچی ہوئی چیزیں ہیں تو حدیث کو اثر اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر آپ کی نشانی ہم تک پہنچی ہے تو اثر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث کے معنی میں اور اسی سے نسبت کر کے اثاری لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے پاکستان ہے تو اس سے نسبت کرنی ہوں تو پاکستانی استعمال ہوتا ہے کہ پاکستان والا ٹھیک ہے لاہور تو لاہوری لاہور والا لاہور میں رہنے والا تو اثری اثر والا یعنی جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے یعنی جو حدیث والا ہے جو حدیث کو حجت سمجھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے یا اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے اس کو اثر ہی کہا جاتا ہے تو اثر کا لفظ بھی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عموماً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والے جو لوگ ہیں صحابہ اکرام ہے تابعین ہے اور تبہ تابعین ہے ان کی طرف جو بنصوب اقوال افعال ہوتے ہیں ان کو آثار عموماً کہا جاتا ہے لیکن حدیث کے معنی میں بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے یہ کچھ بنیادی باتیں تھی حدیث کے حوالے سے حدیث کی لغوی اور استعلاحی تعریف حدیث کسے کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں یہ چیز آپ کو معلوم ہو گئی ہے اب دو چیزیں اور ہیں ایک ہے سند اور ایک ہے مطن دیکھیں ہم آج کے دور میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے قریباً کوئی ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہیں چودہ سو ساڑھے چودہ سو اتنی صدیاں بید چکی ہیں اب ہمارے پاس کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فران بات سنی تو خاموشی اختیار کی اس کو برقرار رکھا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا تو ہم کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ثابت مان لیں کہ واقعی جس نے جو بیان کیا ہے ٹھیک کیا ہے ہمارے پاس کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے ہیں دیکھیں یہودیوں کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ سکیں ان کے حالات و واقعات ان کے شب و روز ان کی عبارت کا طریقہ وہ بل یقین ثابت کر سکیں ٹھوس دلائل کے ساتھ ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے معمولات کو جاننے کے لیے ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں سند 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 لغت کے اعتبار سے ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جائے جس پر انسان ٹیک لگائے کسی چیز پر ٹیک لگاتا ہے اس کو آسرہ ہوتا ہے اس کا اس کا سہارہ لیتا ہے کسی معاملے میں کھڑا رہنے کے لیے بیٹھنے کے لیے ٹیک لگاتا ہے تو سند یہ ایک آسرہ ہے اور ٹیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانچنے کے لیے یہ ایک چین کو کہتے ہیں ایک لڑی کو کہتے ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ کو کوئی کہتا ہے کہ فلان شخص نے جو ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس نے یہ بات کی ہے آپ فوراً سوچتے ہیں کہ اس نے واقعی یہ بات کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی تو آپ اس کا سورس دھونڈتے ہیں اگر تو وہ شخص ڈائریکٹلی اس سے بیان کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کھر سن کے آیا ہوں تو آپ صرف اس سورس کو یعنی اس شخص کو دیکھتے ہیں اگر وہ سچا ہے اور اس کا دماغ درست ہے تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے سچا قابل اعتماد شخص ہے اور ایک شخص کے بارے میں مجھے خبر دے رہا ہے لہٰذا اس کی خبر ٹھیک ہے اب اخبار ہمارے ہاں چھپتے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ احتیاط منحوظ رکھی جاتی ہے خبر کے سورس جو صحافی ہوتے ہیں ان کے پاس خبروں کے سورس ہوتے ہیں اگر خبر جھوٹی ثابت ہو جائے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا سورس کیا تھا آپ نے یہ جھوٹی خبر کیوں بریک کر دی تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہمارا سورس یہ تھا ہم نے فلان سے سنی تھی یا فلان ذریعے سے ہمیں ای میل آئی تھی یا ہمیں فون کال آئی تھی یا فلان نے ہمیں کوئی فوٹیج بھیجی تھی اس بنا پر ہم نے یہ خبر بریک کی ان کے پاس بھی کوئی سورس ہوتا ہے یہ دنیا کی خبریں ہیں جن کے جھوٹا سچا ہونے سے کوئی قیامت برپا نہیں ہوتی جھوٹی خبریں ہوتی رہتی ہیں سچی ہوتی رہتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی خبر دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یہ کیا ہے اس چیز کو برقرار رکھا ہے آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا یہ ہمارے لئے دین اور شریعت ہے یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے دین اور شریعت کو اس طرح بغیر کسی سورس کے یا اس سورس کو پرکھے بغیر اس کو اپناتے رہیں یا ہم سمجھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم واقعہ تاں ایسی تھی اس کے لئے ہمیں سورس کی تلاش کرنی پڑے گی اس سورس کو کہتے ہیں سند سند ایک چین کو کہتے ہیں ایک لڑی کو کہتے ہیں جو ٹوٹے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی مجھے میرے استاز نے بتایا اس کو اس کے استاز نے یہ آخر میں اگر آپ آپ لاسٹ اپنا صفحہ دیکھیں تو اس میں آخر میں بالکل حدیث رسول کے عنوان سے لکھا گیا اور نیچے ایک چین بنائی گئی ہے اوپر لکھا ہوا ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک کیسے پہنچتی ہے آپ سے بیان کرتے ہیں کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات جن کو نصیب ہوا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاریمات سیکھی ہیں وہ آگے بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو جن کو ہم تابعین کہتے ہیں یعنی صحابی کا شاگرد ہوگا تابعی تابعی کا منہ ہوتا ہے پیروی کرنے والا یعنی صحابی کے پیچھے آنے والا تابعی پھر ہم کہتے ہیں تبا تابعی تابعی کا جو شاگرد ہوتا ہے وہ تابعی کی پیروی کرنے والا اس کو تبا تابعی کہتے ہیں اس طرح ان کا شاگرد جو ہے اس کو تبع تبع تابع کہتے ہیں یا تبع تبع تابعین کہتے ہیں کہ تبع تابعین کی پیروی یعنی ان کے پیچھے آنے والا تو یہ ایک چین ہوتی ہے اور اس سے آگے کوئی امام یا محدث ہوتا ہے جو حدیث کو نقل کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ایک چین ہے پوری کی پوری ایسے نہیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا اور ہم نے مان لیا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم الشان اور جلیل القدر محدث ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مقام انبیاء میں ہے نا بہت انچا مقام ہے اور دیگر جو عدیان ہے اسلام کے علاوہ بھی سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں جن کے پاس کتابیں ہیں یا صحیفیں ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں مشکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے لیکن ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو اسی طرح کچھ بزرگ ایسے ہیں ہماری امت میں بھی کہ مختلف مقاتبے فکر جو ہیں وہ سارے کے سارے ان پر ضرور متفق ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہی ہے ان کو بزرگ ہی تسلیم کرتے ہیں ان کا انکار نہیں کرتے تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مسلمانوں میں اسی طرح ایک شان اور ان کا مقام ہے جس طرح دیگر عدیان اور اسلام ابراہیم علیہ السلام کا غیر متنازع شخصیت کانٹروورسل نہیں ہے وہ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں صحیح مسلم کے مقدمے میں نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو سند ہے یہ جو چین ہے جس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں یہ دین ہے یہی ہمارا دین اور یہی ہماری شریعت ہے یعنی اسی کے ذریعے ہمارا دین اور شریعت ہم تک پہنچتا ہے وہ فرماتے ہیں اگر سند نہ ہوتی جس طرح باقی دیگر مذہب کے پاس کوئی سند نہیں ان کے پاس کوئی چین نہیں ہے جو ان کو اپنے نبی تک لے کے چلے جائے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس وہ سند اور چین ہے جو ہماری حدیث کی کتابوں میں اسی طرح جس طرح میں نے لکھی ہے یہاں صحابی کی جگہ نام لکھا ہوگا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیان کرنے والے جو ہیں ان کا نام لکھا ہوگا جو تابی ہیں وہ کون ہیں سعید بن مسیب ہیں مثال کے طور پر ان کے شاگرد کا نام لکھا ہوگا ان کے شاگرد کا نام لکھا ہوگا تو ہم خود اس کو چیک کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا یہ درست ہے کہ نہیں ہے اگر تو سارے لوگ اس چین میں ہر کڑی وہ مضبوط کڑی ہے اور کوئی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے درمیان سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چین بالکل صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت ہے تو امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر سند یہ نہ ہوتی اسلام میں تو لقال من شاہ ما شاہ جس کے جی میں جو آتا کہتا رہتا کوئی پابندی نہ ہوتی وہ کہتا کہ دین یہ ہے شریعت یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے آپ نے یوں کیا تھا ہر شخص جو اس کا مذہب ہوتا اس کے مطابق خود ہی اپنے ذہن سے بناتا رہتا اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا بھی کیوں آپ کہہ رہے ہو اب ہم پوچھ سکتے ہیں ہم پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس سورس کیا ہے آپ جو کہہ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے آپ نے یہ کیا ہے بہت ساری ایسی سوشل میڈیا پہ بے پر کی اڑائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں ان کو حدیث کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے پر کی اڑائی ہوتی ہیں ہم ان سے جب پوچھتے ہیں کس کا سورس کیا ہے تو وہ نہیں ملتا یا اگر مل جائے سورس تو ہمیں پتا چال جاتا ہے کہ اس کی چین ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو اس کی چین ہی کوئی نہیں ہے پھر آگے کیسے پتا چل گیا مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہمارے ہماری سارا آنکھوں پر ہمارے قلب و اثر جو ہمارے قلوب و اذہان ہیں ان کے لئے ان کو موطر کرنے کے لئے ہماری زندگی کو اس کے لئے مشل راہ بننے کے لئے وہ تو ہوتا ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنے دن و جان سے تصریم کرتے ہیں لیکن کوئی کہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے تو ہم صرف یہ سن کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک چیز کی نسبت ہو رہی ہے اس کو مان نہیں لیں گے بلکہ ہم سورس چیک کریں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہو تک تو آپ نے بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے نقل کیا ہے تو آپ سے لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ انہو تک کیا سورس ہے آپ کے پاس لوگ بناتے بھی تو ہیں جھوٹی حدیثیں بھی بناتے ہیں ثواب سمجھ کر بنانے والے بھی دنیا میں موجود ہیں جی بالکل پرانے دور میں محدثین کرام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے کررامیہ ایک فرقہ تھا بقاعدہ طور پر جو حدیث کو گھڑنا اس کو ثواب سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم جھوٹی حدیثیں اپنی طرح سے بنا کر صحیح باتیں ہی لوگوں میں پھلاتے ہیں نا لوگوں کو اس سے ترغیب ہوتی ہے ہم کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرمایا تو لوگ کہیں گے واقعی فرمایا ہے تو چلو حمل کریں یاد رکھیں کہ حدیث جو ہے کوئی بات آپ کو کتنی ہی اچھی لگے جس طرح old is gold کتنا اچھا جملہ ہے کتنا اچھا جملہ ہے old is gold اور یہ کائناتی سچائی آفاقی سچائی ہے جسے یونیورسل ٹروت کہتے ہیں ہے نا اتنی اچھی بات غیر متنازع لیکن اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح منصوب نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ایسا کہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضب علیہ متعمدن فلیتبو امقادہ من النار یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بہت سارے صحاب درجنوں سے حب اکرام سے منقول ہیں درجنوں سے حب اکرام سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان نکل کی ہے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا من قضب علیہ متعمدن اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس اس کا سورس کوئی نہیں ہے میں نے کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں پڑی ہوئی بس سوشل میڈیا پہ آئی ہے اڑتی اڑتی تو اسے آگے فارورد کیے جا رہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طور پر اسے ڈیل کر رہے ہیں تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہانم سمجھے کتنی ہی اچھی کتنی ہی سنہری بات ہو کتنا ہی ذری قول ہو اقوالِ ذری میں سے ہو اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح منصوب نہیں کر سکتے بغیر سورس کے ہاں آپ نے فرمایا ہے تو وہ تو آپ کا ہر فرمان ہی کولِ ذری ہے آپ کا ہر فرمان ہی وہ سنہری کول ہے لیکن ہر اچھی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دینا کہ آپ نے فرمایا یہ بھی درست نہیں تو ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود رہے ہیں جو سواب سمجھ کر حدیثیں گڑتے رہے ہیں آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں وہ حدیث جھوٹی حدیث بنا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا اس کے آخر میں حدیث لکھ دیتے ہیں تو یہ احتیاط طلب عمر ہے ہمارے پاس سند جو ہے نا سند یہ ایک سورس ہے جس کے ذریعے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہے متن متن کسے کہتے ہیں سند کے ذریعے جس چیز تک ہم پہنچتے ہیں اس کو متن کہتے ہیں ہم ایک چین چلاتے ہیں مجھے میرے استاد نے اسے استاد نے فلا محدث نے بیان کیا ان کو ان کے استاد نے ان کو ان کے استاد نے ان کو طبع تابی نے ان کو صحابی نے اب صحابی بیان کیا کرے گا مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جھوٹی بات منصوب کرنے والا کیا ہے جہنمی ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے تو یہ جو قول ہم نے نکل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی خاطر ہم نے اتنا لمبا سورس چلایا ہے جس کی خاطر ہم نے اتنے واسطے تیہ کیے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے جو فیل ہے جو تقریر ہے جو چیز بیان کرنا مقصود ہے اس کو متن کہتے ہیں یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندے گا اس کا ٹھکانہ جاننا میں اس کو متن کہتے ہیں متن یعنی یہ حدیث جسے ہم عرفی معنوں میں حدیث کہتے ہیں ہم تو حدیث اسے سند کو تو ہم سند ہی کہتے ہیں سند کے بعد جو چیز ہے جس چیز تک ہمیں سند لے کر گئی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیل تقریر یا اسی طرح آگے آئے گا صحابہ کے اقوال افعال یا تابعین کے اقوال افعال تو جہاں تک ہم سند کے ذریعے پہنچتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں متن یعنی وہ چیز جو بیان کرنا مقصود ہوتی ہے وہ حدیث ہو صحابی کا قول ہو عمل ہو اس کو متن کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ فلان حدیث کا متن ہے یعنی حدیث کی الفاظ ہیں سند کے علاوہ ہیں سند یہاں ختم ہو گئی ہے آگے بعد شروع ہو گئی ہے اصل بات اس کو متن کہتے ہیں تو اب ہم تقسیم کی طرف آتے ہیں کہ حدیث کو تقسیم کیا جاتا ہے مختلف اقسام میں تو نسبت کے اعتبار سے یہ تقسیم کئی اعتبار سے ہوگی یعنی حدیث کی تقسیم کئی اعتبار سے ہوگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کی یہی قسمیں ہیں مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں جیسے انسانوں کے ہم کیٹاگریز بناتے ہیں مختلف اعتبار سے اگر ہم مال و دولت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کیٹاگری ہوگی اگر ہم جسمانی قوت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کیٹاگری ہوگی شرافت دیانت امانت کے اعتبار سے بنائیں تو اور کیٹاگری ہوگی تو ایک ہی طرح کے انسانوں میں مختلف کیٹاگریز ہم ایک ہی وقت میں بنا سکتے ہیں تو حدیث کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں مختلف اعتبار سے قسمیں ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں تو یہاں بنیادی طور پر چار قسمیں لکھی گئیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں نسبت کے اعتبار سے نسبت کسے کہتے ہیں تعلق کسی چیز سے ہم کسی چیز کا ناتا قائم کر رہے ہیں تو ہم جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ عمل ہے یہ فعل ہے یہ قول ہے یہ تقریر ہے یہ صفت ہے یہ کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کول کس کا ہے یہ عمل کس کا ہے یہ تعلیم کس کی ہے جس کی طرف ہم منصوب کر رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں بنے گی موٹی موٹی سب سے پہلے حدیث قدسی کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی حدیث قدسی پاکیزہ ذات کی طرف نسبت ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ تو بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم فرمایا ہے ویسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ایسا کرو ایسا نہ کرو یا آپ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں تو کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملے میں نسبت اللہ کی طرف نہ بھی فرمائیں تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے یہ بات ڈن ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آپ یہ نہ بھی فرمائیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے دینی معاملے میں آپ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بولتے ہیں اپنی خواہش سے دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے لہٰذا ہر حدیث بھی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اللہ تبارک وطالع کی طرف ہی بنصوب ہوتی ہے لیکن اگر ڈائریکٹلی بھی لفظوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیثِ قدسی جیسا کہ رمضان و مبارک کے روزوں کے حوالے سے آپ عموماً سنتے ہیں وہ رمضان کے ساتھ خاص تو نہیں ہے ہر روزے کے بارے میں اللہ تبارک وطالع فرماتا ہے یہ صحیح بخاری بغیرہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے روزہ تو بندہ خالص میرے لئے رکھتا ہے اس کا بدلہ بھی میں خود ہی اسے دوں گا یہ جو الفاظ ہیں حدیث کے یہ حدیثِ قدسی ہے یعنی اس کی نسبت اللہ تبارک وطالع کی طرف سے ہو گئی ہے تو اس کو حدیثِ قدسی کہتے ہیں ان احادیثِ قدسیہ کی تعداد بہت کام ہے باقی احادیث کے مقابلے میں بہت کام چند سو بھی نہیں بنتی عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیریکٹ اپنی ہی بات فرماتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی بات ہوتی وہی کے ذریعے تو کچھ حدیث ایسی ہوں گی جن میں منشن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ یوں فرماتا ہے اسے حدیثِ قدسی کہیں گے اس کے بعد ہے مرفوع حدیث ایسی حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو یعنی آپ تک پہنچتی ہو یعنی چین چلتی 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 شہابی بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا آپ نے یوں عمل کیا آپ نے یوں تعلیم دی آپ کا حلیہ مبارک ایسا تھا اسے ہم کہیں گے مرفوع حدیث ہے مرفوع رفعہ یرفعہ کا معنی ہوتا ہے اٹھانا جس طرح رفعہ یدین آپ سمجھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھانا رفعہ یدین ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا یدین دونوں ہاتھوں کہتے ہیں تو رفعہ کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا مرفوع اس مفعول کا سیگہ ہے بلند کی ہوئی مرفوع حدیث جس حدیث کو بلند کیا گیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یعنی راستے میں کہیں اٹک نہیں جاتی اس کو پورا پہنچایا گیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث یعنی دوسرے لفظوں میں ایسی حدیث جس کی نسبت نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں اس کے بعد ہے موقوف حدیث موقوف وقف وقف یاکیفو کا منعہ تر ٹھہر جانا اور موقوف کسی چیز کو ٹھہرا دینا ٹھہرائی ہوئی حدیث جس کو صحابی تک ٹھہرا دیا جائے آگے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان نہ کیا جائے بلکہ کوئی کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے انہوں نے یوں فرمایا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے انہوں نے یوں کیا تھا اس کو کیا صحابی تک اگر بات ٹھہر جائے اوپر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ جائے بلکہ صرف صحابی تک رہ جائے یعنی اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے کال فیل وغیرہ وہ صحابی کا ہو اس کو کہتے ہیں موقوف حدیث ایسی حدیث جو صحابی تک پہنچتی ہو تو یہ نسبت کے اعتبار سے نا نسبت اس کال فیل کی کس کی طرف ہوگی تو اس حساب سے اس کا نام رکھا جائے حدیث قرصی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی حدیث مرفوع جس کی نسبت نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی اور حدیث موقوف جس کی نسبت کسی صحابی کی طرف ہوگی اور حدیث مقتو مقتو حدیث جس کی نسبت کسی تابعی کی طرف ہو یعنی صحابی سے بھی بیان کر شہابی کا شگرد ہے جس طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی حسن بسری رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعین ہیں آپ نام سنتے رہتے ہیں ان کے تو جو بات ان تک پہنچے گی ہے جو عمل ان سے بیان کیا جائے گا اس کو کہیں گے مقتو حدیث مقتو حدیث تو وہ گویا صحابی سے بھی پیچھے کاٹ دی گئی آگے گوئی نہیں ہے مقتو حدیث یعنی کسی تابعی کا قول یا فیل یا وہ جو روایت ہے کسی تابعی سے منصوب ہے اس کو کہتے ہیں مقتو حدیث تو یہ نسبت کے اعتبار سے ہم نے حدیث کی قسمیں پڑی ہیں اللہ کی طرف نسبت ہو تو حدیث قدسی ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہو تو مرفو حدیث یا حدیث مرفو ہے صحابی کی طرف اگر اس کی نسبت ہو صحابی تک پہنچتی ہو تو اسے موقوف حدیث کہیں اور اگر تابعی تک پہنچتی ہو صرف تابعی تک جا کے ختم ہوگی تابعی نے یہ کیا یا کہا یا فرمایا تو اسے کہتے ہیں مقتو حدیث یا حدیث مقتو اب اسے آگے ہم چلیں گے حدیث کی تقسیم ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ایک حدیث ہے اس کو ایک راوی بیان کرتا ہے ایک حدیث ہے اس کو دو راوی بیان کرتے ہیں تین بیان کرتے ہیں سات بیان کرتے ہیں دس بیان کرتے ہیں سو بیان کرتے ہیں تو راویوں کی تعداد کتنی ہے ہر طبقے میں یہ طبقے آپ نے دیکھ لی ہے نا صحابی ہے تابی ہے تبا تابی ہے پھر اس سے بیان کرنے والا پھر امام ہے تو یہ طبقے ہیں تو ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کیا ہے ہر طبقے میں راویوں کی تعداد کیا ہے دیکھیں اگر تعداد ایک 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 بھی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کی ہے اور ہم تک صحیح صورت سے پہنچ گئی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک صحابی نے بیان کی تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دو بھی بیان کریں تین بیان کریں دس بیان کریں پندرہ بیس سو بیان کریں تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر سورس صحیح ہے تو یہ تقسیم ویسے پہچان کے اعتبار سے کی گئی پہچان کے اعتبار سے تاکہ آپ کو پہچان کرنا آسان ہو تو سب سے پہلے جو قسم ہے وہ ہے متواتر متواتر حدیث متواتر اس عدیس کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ ان کے بارے میں ہمیں تفتیش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے مطلب کوئی سچا جھوٹا ہے کہ نہیں اس میں کوئی بیان کرنے والا کیسا ہوگا ایک سور سے آپ کے پاس تو آپ اس کو چیک کرتے ہیں دو تین ہیں تو آپ پھر بھی چیک کرتے ہیں کہیں جھوٹ نہ بور رہے ہیں تو اگر اتنی تعداد ہو جائے مثال کے طور پر ہر گلی محلے میں لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں کہ ہم نے فلان جگہ آگ لگی دیکھی ہے ہم دیکھ کر آئے ہیں فلان جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پھر آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی زبان زدہ عام ایک بات ہو جاتی ہے تو وہ سب لوگوں نے دیکھی ہوتی اتنے لوگوں نے دیکھی ہوتی ہے کہ چند لوگ پلاننگ کر کے اس کو جھوٹ سے بیان نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں متواتر حدیث متواتر ہر طبقے میں بیان کرنے والے راویوں کی تعداد کرنے والی جو بات ہے جو وعید ہے یہ بہت سارے صحابہ اکرام نے بیان درجنوں صحابہ اکرام نے تو یہ اس اعتبار سے متواتر ہوگی کہ درجنوں تو صحابہ اکرام ہی بیان کرنے ہیں ان کے شاگرد پھر آگے اور زیادہ ہوں گے ان کے شاگرد پھر آگے سینکڑوں ہزاروں میں بات چلی جائے گی تو متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے بیان کرنے والے ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں کہ ان کا جہود پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو اب یہ آگے مختلف لوگوں کی مختلف رائے رہی ہے کہ وہ تعداد کتنی ہونی چاہیے بعض نے تو کہا کہ کم از کم سو ہونی چاہیے تب ہمیں یقین ہوگا کہ اس سارے مل کر پلیننگ سے جہود نہیں بول سکتے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ستر ہونی چاہیے کچھ نے کہا چالیس ہونی چاہیے کچھ نے کہا دس ہونی چاہیے سات تک بھی آپ یعنی کچھ لوگ آئے ہیں دس تک محتاط یعنی ایک اندازہ ہے کہ دس تک اگر راوی بیان کریں ایک حدیث کو تو اس کو متواتر کے درجے پر لے جایا جاتا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے تو متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والے ہر طبقے میں زیادہ ہوں صحابہ بھی بہت زیادہ ہیں تابعین بھی بہت زیادہ ہیں ان سے آگے بھی بیان کرنے والے خود بخود زیادہ ہو جائیں گے نا اگر صحابہ ایک درجن ہے تو ایک صحابی کے اگر دس شاگلد ہوئے تو وہ ایک سو بیس ہو جائیں گے اور ایک سو بیس کے آگے شاگلد جو ہیں وہ اگر دس دس ہوئے تو وہ بارہ سو ہو جائیں گے یہ پہلے طبقات میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے تعداد کا آخر طبقات میں تو تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تو متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو ہر طبقے میں بہت زیادہ لوگ روایت کریں اب اس کے بعد ہے مشہور حدیث متواتر کے مقابلے میں عموماً آہاد کا لفظ بولا جاتا ہے یہ حدیث متواتر ہے یہ حدیث آہاد ہے متواتر کا مطلب جو میں نے بیان کر دیا آہاد یہ ہے کہ جو متواتر نہ ہو مثال کے طور پر صحابہ کے طبقے میں ہی تین بیان کرنے والے ہوں تین اگر بیان کرنے والے آگے جا کر ہزاروں بھی ہو جائیں تو ایک طبقے میں تو کم ہو گئے نا متواتر کی تعداد سے تو اس کو کہہ دیتے ہیں خبر آہاد ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں یعنی جو متواتر نہیں بنتی اس کی تین قسمیں ہوگی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ مشہور حدیث مشہور ایک تو مشہور وہ ہے نا جو زبانوں پہ مشہور ہو جائے جس طرح ہم کہتے ہیں بڑی مشہور ہوگی بات وہ تو جھوٹی بات بھی مشہور ہو جاتی یہ ہے حدیث کی خاص استعلا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے میں کم از کم تین راوی بیان کرنے والے ہوں ہر طبقے میں یعنی صحابہ بھی کم از کم تین ہوں پھر ان کے شاگرد بھی کم از کم تین ہوں اور آگے تو پھر زیادہ ہو جائیں گی کم از کم تین راوی ہر طبقے میں موجود ہوں بیان کرنے والے اس کو کہیں گے کہ یہ مشہور حدیث ہے مشہور حدیث ہے کم از کم تین راوی ہوں اب کسی ایک طبقے میں بھی اگر تین راوی رہ جائیں تو وہ متواتر مثال کے طور پر ہر طبقے میں سو ہیں سو ہیں دو سو ہیں اگر صحابہ میں سے تین رہ گئے ہیں تو وہ متواتر نہیں رہے گی کیونکہ یہ شرط یہ ہے کہ پوری چین اسی طرح ہو ہر طبقے میں اتنے راوی ہوں تو مشہور حدیث وہ ہوگی جس کے کسی ایک طبقے میں کم از کم تین راوی ہوں کم از کم کی حد ہے زیادہ جتنے مرضی ہوں آپ مثال کے طور پر ہر طبقے میں پچاس ہیں کسی میں دس ہیں کسی میں سات ہیں کسی ایک میں تین رہ گئے تو وہ حدیث مشہور ہو جائے گی کیونکہ ہم نے جب راویوں کے اعتبار کرنا ہے تو کم از کم تعداد کا کسی بھی طبقے میں اعتبار کرنا ہے تو مشہور حدیث وہ ہوگی جس کو بیان کرنے والے ہر طبقے میں کم از کم تین راوی ہوں پھر ہے عزیز حدیث ایسی حدیث جس کو بیان کرنے والے ہر طبقے میں کم از کم دو راوی ہوں ہر طبقے میں کم از کم دو راوی ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ عزیز حدیث ہے اس پیچھے لوجک بھی ہے جس طرح مشہور تین لوگ اگر بیان کرتے تو بات پھیل جاتی تو اس کو مشہور اس لئے کہتے ہیں عزیز یہ عزت سے ہے عزت اس کو تقویت کے معنی میں بھی لفظ استعمال تقویت فعززنا بسالس سورہ یاسین میں ہے کہ دو بندے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو تقویت بخشی ایک تیسرا بھیج دیا تاکہ ان کی تائید کرے تو تقویت کے معنی میں آتا ہے تو ایک بندہ بیان کر رہا ہو ساتھ میں دوسرا بھی آ جائے تو اس کی تقویت ہو جاتی ہے تو اس کو عزیز حدیث کہتے ہیں کہ کم از کم ہر طبقے میں دو راوی بیان کرنے والے کسی طبقے میں دو سے کم نہ ہوں صحابہ میں بھی کم از کم دو ہوں تعبین میں بھی کم از کم دو ہوں تبا تعبین میں بھی کم از کم دو ہوں اس طرح جب تک ہماری وہ چین مکمل نہیں ہو جاتی دو راوی کم از کم رہیں ہر طبقے میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ عزیز حدیث ہے عزیز اس کے بعد ہے غریب حدیث غریب غریب ایک تو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو عربی زبان میں غریب کا بالکل اور معنی ہے غریب کا معنی ہوتا ہے اجنبی جسے ہم عجیب و غریب بولتے ہیں عجیب و غریب تو عردو زبان میں عجیب کے ساتھ غریب کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے تاجب خیز اجنبی جس کی جان پہچان کام ہو تو اس کو کہتے ہیں غریب تو مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سعی بخاری وغیرہ میں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم غریب ہو غریب کا مطلب مسافر اجنبی جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے سفر کے دوران اپنا سفر کس طرح وہ بسر کرتا اگر اسے سٹے بھی کرنا پڑے تو اس کا سٹے کس طرح کا ہوگا سفر پہ آپ کراچی جا رہے ہیں تو آپ راستے میں وہاں پر کوئی ایسا کمرہ کوئی ڈیکوریٹڈ بنانا نہیں شروع کر دیں گے یا کوئی محال وہاں بنانا شروع کر دیں گے کہ میں نے آرزی طور پر سٹے کرنا ہے تو میں یہاں پر بہت زیادہ کوئی بندوبست کر لوں یا مالوں مطا اور اسباب یہاں ہی کٹھے کر لوں آپ کے پاس وہ سرسری سامان ہوگا جتنی دیر آپ نے ٹھہرنا ہے کیونکہ آپ کی منزل جو ہے وہ آگے ہے آپ کی نظر منزل پر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتے ہیں غریب کا مانا مسافر اجنبی کسی علاقے میں ہیں تو آپ وہاں اپنا پڑاؤنی ڈالیں گے بس جتنا آپ کو کام ہے وہاں کریں گے تو دنیا کو ہم نے اتنا حاصل کرنا ہے جتنا ہمیں بہت ضرورت ہے جس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے دنیا کو اتنا ہی حاصل کرنا ہے غریب یعنی مسافر بن کر رہنا ہے جتنا اسباب مسافر کو اگر ایک سوٹ چاہیے نا تو وہ دس نہیں اٹھائے گا اس کو کوئی بھی اکل مند نہیں کہے گا کیونکہ وہ سفر کر رہا ہے اس کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس نے سفر اصل اس کی منزل جو آگے ہے اس کی نظر اپنی منزل پر ہے تو فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر تو غریب کو مسافر کہا گیا مسافر عموما اکیلہ ہوتا ہے آپ سفر کرتے ہیں کبھی دو تین بھی ہو جاتے ہیں کبھی اکیلے بھی ہوتے ہیں تو غریب حدیث کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا کسی نہ کسی طبقے میں ایک راوی رہ گیا کسی بھی طبقے میں اگر ایک راوی رہ گیا مثال کے طور پر بیان کرنے والے یہ انمال آمال بن نی یاد یہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے آمال کا دور و مزار نجتوں پر ہے اس کو صحابہ اکرام میں سے بیان کرنے والے صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث کسی اور صحابی نے بیان نہیں کی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ممبر پر بیان کی صحیح بخاری میں ہے ممبر پر وہ حدیث بیان کی اس وقت صحابہ بھی موجود ہے تو بہرحال صحابہ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو صرف سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ان سے بیان کرنے والے پھر ایک شاگرد ہیں اور ان سے بیان کرنے والے پھر ایک شاگرد ہیں یعنی اسلام کے داروں مدار اس حدیث پر ہے آمال کا داروں مدار نیجتوں پر ہے تو یہ ایک بیسک حدیث ہے اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی رکھنی تھی انسانوں کے لیے کہ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ ہر دور میں اتنے لوگ ہوں تو تب حدیث کی حفاظت ہو صرف عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں ان سے ایک شاگرد اور ان سے ایک شاگرد تین واسطوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تین طبقوں اور تین واسطوں تک یہ صرف ایک ہی سخت اس حدیث کو بیان کرتا رہا ہے اس کے بعد جا کر اس کی سندیں زیادہ ہوئی ہیں تو یہ غریب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں کسی طبقے میں ایک راوی رہ جائے چاہے وہ ایک صحابی ہو یا ایک تابی ہو یا کوئی بھی ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے تو یہ تو تھی راویوں کی تعدار کے اعتبار سے تقسیم جی غریب ہوگی اب ہے حدیث کی تقسیم قوت و زوف کے اعتبار سے اب یہ جتنی بھی ہم نے کیٹا گریز بنائی ہیں ان کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں ہے بات آپ سمجھے کہ یہ حدیث واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں مطلب مرفوع حدیث ہم کہتے ہیں نبی کی طرف منصوب ہے لیکن اس کا سورس صحیح بھی ہو سکتا اور صحیح نہیں بھی ہو سکتا ہم اس کو مرفوع حدیث ہی کہیں گے ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے بیان کیا ہے اب بیان کرنے والا کون ہے اس کا سورس کیا ہے اس کا اعتبار ہم نے نہیں کیا ابھی تک جتنی بھی کیٹاگریز ہم نے پڑی ہیں ان کا حدیث کے صحیح یا اس کے صحیح نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں تھا سب کیٹاگریز میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غیر صحیح بھی ہو سکتی ہیں صحیح یا غیر صحیح کے اعتبار سے تقسیم ہے وہ ابھی آ رہی ہے سب سے بڑی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ مقبول یا مردود کے اعتبار سے کی جاتی ہے مقبول اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی یعنی اس کا سورس اس کی چین صحیح ہوتی ہے چاہے وہ ایک ایک والی ہو یا دس دس والی ہو اس کی چین صحیح ہوتی ہے امام سے لے کر بیان کرنے والے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو کہتے ہیں مقبول حدیث یعنی جس کو ہم قبول کرتے ہیں اور دوسری ہے مردود حدیث جس کو ہم رد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے منصوب ضرور ہے کسی نے کہا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا یا کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مردود مقبول اور مردود اب مقبول میں پھر آگے کس میں ہوں گی ایک ہے صحیح حدیث ویسے تو جو بھی حدیث مقبول ہو اس کو صحیح بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ ہماری عمومی بات ہے عمومن جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چاہے اس کی سند ایک ہو اس کی دس ہو یا چاہے اس کے بیان کرنے والے ہر طبقے میں کتنے ہو اس کو ہم صحیح ہی کہہ دیتے ہیں لیکن آگے پھر اس کی تقسیم ہوتی ہے صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں اس کی تعریف کی ہے مہدیسین اس میں پانچ شرطیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کو بیان کرنے والا راوی سقہ قابل اعتماد ہو قابل اعتماد راوی اسے بیان کرتا ہو اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث اس کی ایک شرط ہے سقہ راوی جسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک شخص ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لہذا یہ بات بیان کرنے میں بھی وہ سچ بول رہا ہے کیونکہ اس سے جھوٹ کے حوالے سے کبھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا وہ سچا ہے دوسرا اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں کوئی خلل نہیں ہے کچھ لوگ بلکڑ ہوتے ہیں بات بھول جاتے ہیں دیکھا کچھ ہوتا ہے بیان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو دو صفات اگر کسی میں پائی جائیں تو اس کو کہتے ہیں موتبر شخص ہے اس کی خبر ہم بیان کر سکتے ہیں بغیر کسی شکو شوبہ کے تو سقہ راوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کردار بھی اچھا ہو کردار اچھا یعنی وہ سچا ہو فاسق فاجر نہ ہو وہ اسلام کو فالو کرنے والا ہو متبع شریعت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے حافظے میں بھی کمزوری نہ ہو کبھی راوی بیان کرنے والا وہ اپنے حافظے سے دماغ سے یاد رکھ کے بیان کرتا ہے اور کبھی کچھ لوگ لکھ کر بیان کرتے ہیں تو لکھنے والوں کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ انہوں نے جو لکھا ہے اپنے استاذ کو چیک کروایا ہے لکھنے میں ان سے غلطی تو نہیں ہوگی تھی اگر وہ اپنے استاذ کو چیک کروا لیں تو کہیں کہ شابش میں نے ایسے ہی بیان کی ہے ٹھیک ہے آپ اسے آگے بیان کر سکتے ہو تو یہ ہے راوی بیان کرنے والا سکہ ہو اس کے بعد یہ ہے کہ سند متصل ہو وہ اپنے جس استاد سے بیان کر رہا اس سے اس کی ملاقات بھی ہو ایسا نہ ہو کہ اس کے مرنے اس کے مرنے کے بعد یہ پیدا ہوا ہو اس کے پیدا ہونے سے پہلے وہ مر گیا ہو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے اب میری ڈاکٹر علامہ اقبال سے ملاقات نہیں ہوئی انڈرسٹوٹ بات ہے کہ میں پیدا بعد میں ہوں علامہ اقبال بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں لہٰذا میں اگر ان سے بیان کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کسی سے سن کر بیان کر رہا ہوں میری چین جو ٹوٹی ہوئی ہے درمیان میں یا تو میں کہوں گا کہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یا ان کے مشہور کتاب جو ان سے نکل ہو کر آئی ہے اگر کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی کا میں بیان کروں تو پھر مجھے سورس بیان کرنا ہوگا کہ مجھے فلان نے بتایا اسے فلان نے بتایا علامہ اقبال نے ایسے کہا کم از کم دو یا تین واسطے تو علامہ اقبال کی زندگی تک ہونے چاہیے ہمارے اور ان کے درمیان ورنہ ہمارا جو درمیان میں چین ٹوٹی ہوئی ہوگی تو دوسری شرط یہ ہے کہ راوی بیان کرنے والا وہ سیکھا قابل اعتماد ہو جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہے اس سے وہ اس کی شاگردی بھی اس نے کی ہے ٹھیک ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ امیسل ہی وہ بیان کرے جس سے بیان کرنا ہے وہ بھی اس کی طرح کا قابل اعتماد ہو صرف ایک راوی کا قابل اعتماد ہونا کافی نہیں ہے بلکہ وہ جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی قابل اعتماد ہو تو دیکھیں کہ چین جڑ گئی نا بیان کرے گا اپنے ڈیریکٹ استاذ سے جس سے اس نے خود حدیث سنی ہے یا بات بیان سنی ہے اس سے بیان کرے گا اور وہ بھی استاذ اس کی طرح کا سچا بھی ہوگا اور حافظے کا مضبوط بھی ہوگا تو اسی طرح اگر وہ چین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے تو تین شرطیں پوری ہوگئی کہ راوی خود سکھا ہے وہ جس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی سکھا ہے اور درمیان میں کہیں چین ٹوٹی ہوئی سند کہیں منقطے نہیں ہیں درمیان میں کوئی گیپ نہیں آیا ہوا تین چیزیں ہوگئی اور چوتھی چیز ہے کہ وہ شاز نہ ہو شاز کی بات آگے آئے گی مختصر سی اور وہ معلول نہ ہو اس میں کوئی مخفی علت نہ ہو وہ بھی محتسین بتا دیتے ہیں ٹیکنکلی معلوم ہو جاتا ہے وہ بھی لیکن وہ ظاہراً عام بندے کو نہیں محسوس ہوتا عام بندے کو نہیں محسوس مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نیچے یہ میرے زیا بھائی ہیں میری ان سے ملاقات ہیں میں روزانہ ان سے ملتا ہوں لیکن آج مجھے یہ بھائی بتاتے ہیں کہ زیا بھائی نے صبح یہ بات کہی ہے اب وہ بات میں نے ڈریکٹلی زیا بھائی سے سنی تو نہیں ہے نہیں سنی نا میں نے تو ان سے سنی میرا سورس یہ ہے نا لیکن میں بیان کرتے ہوئے ویسے ہی بیان کرتے ہیں ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں ان کا حوالہ دوں میں کہتے تھا ہوں زیا بھائی نے ایسے کہا ہے اب دیکھیں کہ یہاں مسئلہ درمیان میں موجود ہے نا میں نے کہا کہ زیا بھائی نے ایسے کہا حالانکہ میری زیا بھائی سے ملاقات بھی ہے میں بہت ساری باتیں ان سے روزانہ سنتا بھی ہوں لیکن یہ ایک خاص بات تو میں نے ایک واسطے سے ان سے سنی تھی نا تو یہ اس کو کہتے ہیں ایک مخفی معاملہ ہے جو عام بندے کے سامنے نہیں آتا آپ میرے سے سنیں گے تو زیا بھائی سامنے بیٹھے آپ کہیں گے میں نے تو ڈریکٹ بیان کی ہے لیکن حقیقت میں وہ ڈریکٹ نہیں وہ انڈریکٹ ہوگی تو بس اوقات کوئی مخفی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں بڑی تحقیق اور جسجو کے بعد معلوم ہوتا ہے تو اس کو یہ پانچ شرطیں ہو گئیں ایک یہ ہے کہ بیان کرنے والا سکھا ہو دوسرا یہ ہے کہ اس کا استاد بھی سکھا ہو اوپر پوری سند میں تیسرا یہ ہے کہ سند متصل ہو درمیان سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو چوتھا یہ ہے کہ شاز نہ ہو پانچمہ یہ ہے کہ کوئی اس میں مخفی علت نہ ہو جو ظاہران نظر نہیں آ رہی اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث جی آگے آ رہی ہے اس لئے میں اس کو چھوڑ گیا ہوں شاز حدیث بتاتا ہوں آگے اب اختصارا یہ سمجھ لیں کہ وہم ہو گیا کسی ایک بندہ قابل اعتماد بھی ہے اس کا حافظہ کمال درجہ کا ہے لیکن کسی معاملے میں زندگی میں اس کو بھی وہم ہو جاتا ہے نا وہ کہتا ہے اوہو یار مجھے بات تو ایسے تھی میں نے مجھے لگا کے شاید ایسے ہے وہم ہو جانا اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کو شاز کہتے ہیں کسی راوی کو وہم ہو گیا ہو اور دلیل سے ثابت ہو گیا ہو اس کو شاز کہتے ہیں تو اب مقبول مقبول حدیث کی دوسری قسم ہے حسن حدیث مقبول حدیث کی ایک قسم تھی صحیح حدیث اور دوسری قسم کیا انسی ہے حسن حدیث حسن حدیث اس کو کہتے ہیں کہ بلکل ساری شرائط وہ صحیح حدیث والی ہیں ساری شرائط صحیح حدیث والی ہیں صرف یہ حضر ہے حافظہ اسیتنا کماز درجے گھنی حні ہے بقیدہ שמ�ام اور بن بیان کر رہا ہے م wide کر رہا ہے مفیرم میں سیğimiz بین بلہیم امام مالک پر آ رہا ہے امام مدعوی پر آئ which leads lên تردین محمد بجان کر رہا ہے پر آر بیان کر رہے ہیں یا ایک Cons sum تربی آور امن جرky مطلب را ہے یا ایک اپنے حافظہ کا بول عitu صحیح بل حال تردین حفظہ笑 تھوڑی کمی ہو جاتی اگرچہ بات اس کی بھی مطبر ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں آمی ہاں اگر اس امام کے مقابلے میں کوئی بات بیانے وہ امام کہے کہ حدیث ایسے ہے ایک عام شخص کہے کہ حدیث ایسے ہے تو پھر بات کس کی مانی جائے گی امام کی تو دوسرے شخص کو کہا جائے گا کہ اس کو باہم ہو گیا ہے اسی کو شاز حدیث کہتے ہیں تو حسن حدیث کسے کہتے ہیں کہ بیان کرنے والا اس کا حافظہ درست ہے لیکن بہت کمال درجے کا نہیں اس کو کہتے ہیں حسن حدیث باقی ساری شرطیں وہ ہیں کہ راوی سکا ہے اس کا حافظہ اچھا ہے بہت اچھا نہیں اچھا ہے اور اس کا استاذ بھی ویسا ہی ہے اور حسن متصل ہے اور پھر وہ معلول یا شاز نہیں ہے اس کو کہتے ہیں حسن حدیث آگے ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے لذاتی ہی یا لغیری ہی کے اعتبار سے کوئی حدیث صحیح ہے خود بخود کوئی حدیث صحیح ہوئی ہے دوسری کی وجہ سے کوئی حدیث حسن ہے خود بخود کوئی حسن ہوئی ہے دوسری کی وجہ سے مثال کے طور پر ایک حدیث ہے اس کی سند میں کوئی پرابلم ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی سند یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے لیکن دوسری حدیث پوری صحیح سند کے ساتھ اس کے مقابلے میں آپ کے پاس موجود ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ منقذب علیہ مطامیدن جو جھوٹ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ٹھکانہ جہانم ہے یہ جب فلان صحابی سے مثال کے طور پر سیدنا ابو سعید خودری سے بیان ہوتی تو اس کی سند میں کہیں کٹ لگا ہوا ہے وہ کوئی واسطہ گرا ہوا ہے لیکن چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے اور پھر سیدنا ابو حریرہ سے ثابت ہے اور فلان فلان صحابی سے ثابت ہے لہٰذا سیدنا ابو سعید خودری والی جس کی سند میں کچھ نقص تھا وہ بھی ان صحیح حدیث کی وجہ سے کیا ہوگی ہے صحیح ہوگی ہمیں جو شوبہ آیا تھا وہ ختم ہو گیا اس کو کہتے ہیں صحیح لگئی رہی کہ وہ خود بخود تو اپنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں تھی لیکن دوسری حدیثیں اس کے ساتھ موجود تھیں جن کی وجہ سے وہ بھی صحیح ہوگی اسی طرح حسن لزاتی ہی ہوتی ہے خود بخود حسن ہو اس کی سند خود بخود ساری صحیح ہو اور حسن لگئیری ہی وہ ہوتی ہے کہ جو خود تو اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہو تھوڑا بہت یہ شرط ضرور ہے کہ اس کی سند میں مسئلہ تھوڑا ہو زیادہ نہ ہو بسوکو راوی جھوٹا ہے تو وہ تو کسی خاتے میں نہیں ہے چاہے ہزار آیتیں بھی اس کے مطابق آجائیں اس کو آپ صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے نہ اس کو حسن کہہ سکتے جس کو بیان کرنے والا کوئی جھوٹا راوی ہو وہ جھوٹ ہی ہے بات سمجھے نا جس میں کوئی تھوڑی بہت خامی ہے مثلا کسی راوی کے حافظے میں کوئی خرابی تھی تو آپ نے کہا یا کسی راوی کا حافظہ خراب ہو گیا تھا آخر عمر میں اور اس نے آخر عمر میں یہ حدیث بیان کی اور آپ کو شبہ ہو گیا کہ شاید اس کے حافظے کی خرابی کا دخل اس روایت میں بھی ہو گیا ہو تو اتنا تھوڑا سا جو زوف ہوتا ہے کسی حدیث میں وہ دوسری جو صحیح حدیثیں ہیں خود بخود جو حسن ہو رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ کیا ہو جائے گی حسن ہو جائے گی اس کو آپ کہیں کہ حسن لگیری کی خود بخود حسن نہیں ہے دوسرے کے ساتھ مل کر وہ حسن ہو گئی یہ تو ہے قوت اور زوف کے اعتبار سے مقبول کی قسمیں مقبول کی قسمیں اب دیکھیں صحیح قوت کے اعتبار سے زیادہ انچے درجے پہ ہے حسن اس سے کم درجے پہ ہے اور صحیح لزاتی ہی انچے درجے پہ ہے صحیح لگیری اس کے مقابلے میں کم درجے پہ ہے حسن لزاتی ہی انچے درجے پہ ہے صحیح کے بعد اور حسن لگیری اس کے بعد سمجھے نا یہ قوت کے اعتبار سے مراتب بنائے گئے ہیں مقبول حدیث کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ثابت مانتے ہیں اور جو حدیث ثابت نہیں ہوتی مردود حدیث مردود حدیث مردود حدیث دو طرح سے ہو سکتی یا تو بیان کرنے والے کسی راوی میں مسئلہ ہے تو سب وہ راوی جھوٹا ہے اس کے راوی کا حفظہ کمزور ہے راوی میں اگر مسئلہ ہے تو اس کو ہم تقسیم اور کریں گے جو ابھی ہم پہلے یہ پانچ قسمیں بنائی ہوئے ہیں اور اگر سند میں مسئلہ ہے کہیں راوی تو سارے سیکھا ہیں لیکن میں نے جیسے بیان کیا کہ درمیان میں سند چھوٹی ہوئی ہے ایک واسطہ ہی نہیں ہے مثال کہ تو تبا تابی شہابی سے بیان کر رہا ہو اب تبا تابی تو وہ ہے جس کا شہابی سے ملاقات کرنا ممکن نہیں تھا اس نے تابی سے ملاقات کی تب شہابی سے اس نے سنا تو اگر تابی کا واسطہ درمیان سے نکل جائے تبا تابی شہابی سے بیان کرے تو ہم کیا کہیں گے سند کیا ہے ٹوٹی ہوئی ہے منقطع ہے سند درمیان سے سند ٹوٹی ہوئی ہے چین ہماری ٹوٹ چکی ہے تو اگر سند میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کی آگے پانچ قسمیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں وہ بنتی ہیں بات سمجھے حدیث کا ضعیف ہونا یا غیر مقبول ہونا یا مردود ہونا دو وجہ سے ہوگا ایک تو بیان کرنے والے راوی میں کوئی خامی ہوگی یا بیان کرنے والے راوی میں خامی نہیں بلکہ سند میں کوئی خامی ہے ٹھیک ہے یعنی وہ سند میں وہ جو واسطہ سرے سے ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو صحیح یا ضعیف کہیں یا سکہ یا موتبر کہیں وہ واسطہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہم اس کو کیا کہیں سند میں اگر مسئلہ ہو تو اس کے لئے اور قسمیں ہیں پہلی جو قسمیں ہیں راوی کے اعتبار سے پہلی ہے موضوع حدیث موضوع نام تو اس کا بہت اچھا ہے موضوع موضوع ویسے تو ہم کہتے ہیں کسی موضوع پر گفتو مثلا ہم حدیث کے موضوع پر گفتو کر رہے ہیں لیکن موضوع واضح ایازہ اسے ہے عربی زبان میں واضح ایازہ وہ کا منع ہوتا ہے گھڑ لینا بنا لینا خود اپنی طرح سے بنا لینا موضوع حدیث ایسی حدیث جس کو کسی نے خود اپنی طرح سے گھڑ لیا اور کہہ دیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا اب سہابہ تو سارے کے سارے عادل ہیں وہ تو ایسا کام سوچ بھی نہیں سکتے سہابہ کے بعد ہی کوئی ایسا راوی ہوگا وہ تابین میں بھی ہو سکتا ہے تابع تابین میں بھی ہو سکتا ہے اور ان سے پیچھے جو راوی ان میں بھی ہو سکتا ہے کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے وہ اپنی طرح سے قدیس گھڑ کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے فلان فلان نے بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا سورس وہ بھی بیان کر رہا ہوگا لیکن خود جو سورس کی بنیاد ہے وہی صحیح نہیں اب ایک جھوٹا شخص کہے کہ مجھے مثال کے طور پر ایک بہت بزرگ آدمی نے بتایا ہے تو بزرگ آدمی کی بزرگی تو بعد میں ہے پہلے تو اس کا جھوٹ ہم دیکھیں گے کہ یہی سچا نہیں ہے یہ سچا ہو تو ہم یقین کریں گے بزرگ نے فرمایا ہوگا تو موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا کوئی راوی جھوٹا ہو بس جھوٹا وہ راوی ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای ہے جب مجھے اس واسے سے پہنچی حالانکہ وہ کوئی نہیں ہو اپنی طرف سے گھڑی ہوتی ہے اس نے اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث جس کو بیان کرنے والا کوئی جھوٹا راوی ہو دوسری ہے متروک حدیث متروک حدیث ایسی حدیث جس کو بیان کرنے والا راوی وہ سخت قسم کا ضعیف ہو مطلب اس کے کردار میں فسک و فجور ہو اس کا حدیث میں جھوٹ بولنا تو ثابت نہیں ہے لیکن وہ فاسک و فاجر ہے قابل اعتماد ہی نہیں ہے اس کو ویسے ہی لوگ اچھا نہیں سمجھتے اس کی حرکتیں اس طرح کی اسلام کے خلاف ہیں شریعت کے خلاف ہیں ایسا راوی جس کے کردار پر حرف ہو تو اس کی وجہ سے وہ روایت کیا ہو جائے گی متروک چھوڑ دی گئی تارا کا یا تروکمانہ ترک کر دینا چھوڑ دینا متروک چھوڑ دی گئی حدیث اگرچہ وہ جھوٹا نہیں ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ حدیث بیان کرے اس کی حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے آگے ہے منکر حدیث منکر حدیث منکر ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان کرنے والا راوی خود ضعیف ہو راوی خود ضعیف ہو اور حدیث بھی سکر راویوں کے خلاف بیان کر رہا ہو مطلب اسی طبقے میں اسی استاد کے باقی تین چار شگر جو ہیں وہ سچے ہیں سارے کے سارے ان کا حافظہ بھی ٹھیک ہے سبکہ سبکہ وہ حدیث کو کسی اور طرح بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہے اس کے کردار میں مسئلہ ہے یا اس کے حافظے میں مسئلہ ہے وہ ان کے اُلٹ بیان کر رہا ہے اس روایت کو کیا کہیں کہ یہ روایت منکر ہے یہ روایت منکر ہے منکر اس روایت کو کہتے ہیں جو ایک ضعیف راوی دیگر سکر راویوں کے مقابلے میں بیان کرے ان کے خلاف بیان کرے اس کے بعد ہے شاز حدیث شاز حدیث اب منکر اور شاز میں ایک ہی فرق ہے ایک لفظ کا فرق ہے منکر اس روایت کو کہتے ہیں جس کو ضعیف راوی سکھا راویوں کے خلاف بیان کرے اور شاد اس روایت کو کہتے ہیں جس کو سکھا راوی سکھا راویوں کے خلاف بیان کرے سکھا راوی ایک ہے اس کے مقابلے میں کئی سکھا راوی ہیں مثال کے طور پر ایک استاز ہے اس کے دس شاگرد ہیں کلاس میں بیٹے ہیں سارے کے سارے ہی استاز نے ایک بات کی ہے اس کو نو جو شاگرد ہیں وہ کسی اور طرح بیان کر رہے ہیں کہ استاز صاحب نے یوں فرمایا ہے دسمہ اس کو کسی اور طرح بیان کر رہا ہے ہے وہ بھی سکا ہے اچھا ہے سچا ہے لیکن ظاہرہ سننے میں کبھی کتا ہی ہو سکتی ہے نا کسی کو کسی کو بات بھول بھی سکتی ہے وہ پانچ سال بعد جو اگر بیان کر رہا ہے تو ظاہرہ اس کو اُلٹ پُلٹ خلط ملت ہوگی بات وہ سچا ہے سکا ہے لیکن بیان کرنے میں اسے خطا ہو گئی اس خطا کا پتہ ہمیں کیسے اپنی عقل سے نہیں کہ ہم نے کہا ہمیں پتہ چلا کہ اس کے باقی جو کلاس میٹس ہیں جو اس کے باقی شاگرد ہیں اسی استاد کے وہ تو اس کو دوسری طرح بیان کر رہے ہیں لہٰذا اس کو غلطی لگی ہے تو سکا راوی اگر اپنے سے زیادہ سکا راویوں کی مخالفت کرے گا یا اپنے سے اوسع کی مخالفت کرے گا بیان کرنے والا ایک بہت بڑا محدث ہے اس کے مقابلے میں ایک عام درجے کا راوی بیان کرے گا ایک ہی استاد سے تو جو بہت بڑا محدث ہے اس کی بات مانی جائے گی کہ اس کا حافظہ زیادہ کبھی ہے اس کی توجہ اس علم میں زیادہ ہے تو اس کو خطا ہو گئی ہاں سمجھے شاز اس حدیث کو کہتے ہیں ایک سکا راوی اپنے سے زیادہ سکا جو بڑا سکا ہے اس کی مخالفت کر دے یا زیادہ سکات کی زیادہ سکا راویوں کی مخالفت کر دے اس کو کیا کہتے ہیں شاز اور اب ہے ضعیف حدیث اب یہ کچھ خاص اقسام تھی ہیں تو یہ بھی ساری ضعیف ہم جب ضعیف بولتے ہیں اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں ہے تو یہ صحیح کے مقابلے میں ہے صحیح حدیث کی جو شرطیں یا حسن حدیث کی ہم نے جو شرطیں بیان کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی شرط رہ جائے تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ضعیف ہو جاتی مثال کے طور پر راوی جو بیان کرنے والا ہے وہ اس کی اس کا کردار صحیح نہیں ہے تو وہ حدیث کیا ہو جائے گی ضعیف باقی سب کچھ ٹھیک ہو سند بھی چین ساری کی ساری متصل ہو کہیں گیپ نہ آیا ہو ٹھیک ہے اور اس کے استاذ سارے کے سارے سیکھا ہوں لیکن ایک راوی بھی اگر اس کا کردار ٹھیک نہیں یا اس کا حافظہ خراب ہو گیا ہے آپ کو پتہ چل گیا تھی اتنی عمر کے بار اس کا حافظہ جواب دے گیا تھا وہ تو مطلب ایسی باتیں کرتا تھا جو حقیقت میں ہوتی نہیں تھی تو اس دور میں جو اس سے سنے گا حدیث تو اس کی حدیث قابل اعتبار نہیں ہوگی ہم کہیں گے کہ اس کا حافظہ خراب ہو چکا ہے حدیث کا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا معاملہ ہے شریعت کا معاملہ ہے تو ہم شک و شبہ کو برداشت نہیں کرتے تو اس طرح یہ ضعیف حدیث اس کو کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کی شرطوں میں سے کوئی ایک شرط ٹوٹ جائے سند میں کہیں چین ٹوٹ گئی ہے تب ہی ضعیف حدیث ہے اس کی قسمیں ویسے آگے آ رہی ہیں تو اوورال جو حدیث مردود ہوتی ہے جو ثابت نہیں ہوتی اس کو بھی ضعیف حدیث کہہ دیتے تو آپ ضعیف حدیث کی تعریف اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ یہ کریں گے کہ صحیح حدیث کی جس میں شرطیں نہ پائی جائیں ساری شرطیں نہ ہوں یا کوئی ایک بھی شرط رہ جائے تب بھی حدیث ضعیف ہو جاتی اب ضعیف حدیث کی تقسیم کی ہے اتصال سند کے اعتبار سے اتصال کے معنی تھا ملنا سند چین کو کہتے ہیں چین ملی ہوئی ہے آپس میں کڑیاں ملی ہوئی ہیں تو سند متصل ہے اور اگر کڑی ٹوٹ گئی ہے کہیں تو اس کو کیا کہیں کہ سند منقطع ہو گئی ہے تو سب سے پہلی معلق حدیث ہے معلق معلق کہتے ہیں لٹکائی ہوئی چیز کو معلق لٹکائی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں فلان کو اس نے معلق کر رکھا ہے یعنی کوئی فیصلہ نہیں کر رہا اس بارے میں بات کو لٹکایا ہوا ہے کسی طرف نہیں لگا رہا تو معلق یہ پنکھا ہے مثال کے طور پر یہ ہم کہیں کہ یہ چھت سے معلق ہے یعنی اس کا ایک سرہ اوپر تو لگا ہوا ہے نیچے اس کا کوئی واسطہ نہیں یہاں زمین سے لے کر اوپر پنکھے تک تو کچھ نہیں ہے نا پنکھے سے لے کر اوپر چھت تک واسطہ ہے تو ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں نیچے آپ ذرا نقشے کو دیکھیں جو بینے بنایا ہوا ہے نقشہ اگر کوئی کہے کہ فلان صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا کہیں گے معلق حدیث ہے کہ صحابی تک امام سے لے کر تبا تابی اور پھر تابی اور پھر صحابی یہ درمیان میں واسطے ذکر نہیں کیے گئے دریکٹ کہہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دریکٹ کہہ دیا گیا کہ فلان صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے صحابی سے لے کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام تک جو بیان کرنے والا ہے صند سرے سے نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے معلق ماں سمجھے معلق ایک طرف سے چین ٹوٹی ہوئی ہے وہ کون سی ہے امام یا محدث والی صند بیان کرنے میں مسلم بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ حدیث کیا ہے معلق ہے میں کہتا ہوں فلان صحابی نے فرمایا یہ حدیث کیا ہے معلق ہے میرے سے لے کر آگے تک یعنی جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں وہاں تک احنات کیا ہے ٹوٹی ہوئی ہے اس کو کہیں گے معلق ہے حدیث دوسری ہے مرسل اب یہ بالکل اس کے اولٹ ہے معلق کیا ہے کہ اس ہمارے والا سرہ ٹوٹا ہوا ہو مرسل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرہ ٹوٹا ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے والا تو صحابی ہونا چاہیے نا اور اگر کوئی تابی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہم سے لے کر تابی تک سند موجود ہے ساری چینج جڑی ہوئی ہے لیکن تابی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا ایسا ممکن ہے تابی تو وہ ہوتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ملاقات نہیں کی ورنہ تو وہ صحابی ہوتا اب اگر تابی بیان کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کچھ گیپ ہے اب وہ ہمیں شور نہیں ہے اگر شور ہو جائے کہ وہ صحابی کا گیپ ہے یعنی اس تابی نے صحابی سے سنا تھا پھر تو وہ حدیث صحیح ہوگی لیکن اگر تابی نہ بتائے ایک ہی طبقے میں چلے جاتے ہیں تابی تابی سے تابی تابی سے بیان کرتا ہے پھر صحابی تک پہنچتے ہیں تو ہمیں شور نہیں ہوتا اگر ہماری طرف سے امام کی طرف سے سنہ ٹوٹی ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں مولک اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنہ ٹوٹ جائے یعنی بیان کرنے والے صحابی نہ ہوں تابی ڈیلیکٹ بیان کر رہے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے مرسل مرسل حدیث ہے منکتے کہتے ہیں کہ نہ تو شروع سے سنہ ٹوٹی ہوئی ہے نہ آخر سے ٹوٹی بلکہ درمیان سے کہیں ٹوٹی ہوئی شروع سے اگر بہت سارے واسطے نہیں ہوں گے تو اس کو مولک کہیں گے آخر سے صحابی کا واسطہ اگر نہیں ہوگا صحابی ویسے میں کہہ رہا ہوں وہنا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صحابی ہے یا کون ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈریکٹ تابی بیان کر رہا ہوگا تو اسے کہیں گے مرسل اور اگر ان کے درمیان کہیں سنہ ٹوٹی ہوئی ہوگی درمیان میں مثلا تابی سے بیان کرنے والا تبہ تابی نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے منکتے کہ درمیان سے سنہ ٹوٹی ہوئی ہے اور موزل کہتے ہیں اگر دو واسطے دو طبقے اکٹھے گرے ہوئے ہوں مثال کے طور پر ایک امام کہتا ہے کہ مجھے تابی نے حدیث بیان کی امام کہتا ہے مجھے تابی نے حدیث بیان کی تو امام سے لے کر تابی تک دو واسطے ہیں ایک تو تبو اتبائی تابین اور دوسرا تبا تابی دو واسطے گرے ہوئے ہیں اس کو کیا کہیں گے معدل ہے یعنی ڈبل منکتے جیسے آپ کہتے ہیں اس کی چین ڈبل ٹوٹی ہوئی ہے اس کو معدل کہتے ہیں آگے ہے مدلس حدیث یہ ہماری بات تقریبا مکمل ہو گئی ہے مدلس حدیث جس میں تدلیز کی گئی ہو اب ایک تو ہے انکتا درمیان سے سند ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ چین ٹوٹی ہوئی ہے وہ تو ہوتی منکتے اس کو معلق کہیں گے اس کو مرسل کہیں گے جو بھی ٹوٹنے کا انداز ہو شروع سے ٹوٹی آخر سے ٹوٹی درمیان میں ٹوٹی اور ایک ہی لگتار دو دفعہ ٹوٹی یہ ساری تو قسمیں ہو گئیں اور ایک قسم ہے کہ سند ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتی وہ جو مثال میں نے آپ کو زیابہی والی دی تھی کہ زیابہی سے میری ملاقات بھی ہے صبح و شام بات بھی ہوتی ہے لیکن ایک بات مجھے آپ نے یا آپ نے بتائی کہ زیابہی نے ایسے کہا تو میں نے آپ کا واسطہ سورس ذکر کیے بغیر زیابہی سے ذکر کر دیا کہ زیابہی نے یوں کہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ سند میں گیپ آ گیا کہ نہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ تو کہہ رہے ہیں بھی دیکھیں یہ تو زیابہی کے ساتھ ہی رہتے ہیں تو انہوں نے سنی ہوگی نا تب ہی بیان کی ہے تو اس کو کہتے ہیں مدلس حدیث کہ جو بیان کرنے والا جس سے بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا واسطہ تعلق بھی ہے ملاقات بھی ہے اس کا شاگرد بھی ہے لیکن یہ بات اس نے ڈیریکٹلی نہیں سنی اس سے اس نے انڈیریکٹلی سنی ہے اور وہ سورس اس نے درمیان سے گرا دیا اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو میرے سکھا ہوں میں کوئی فرق آئے گا اب میں سورس تو نہیں بیان کر رہا یہاں پر ویسے تو سورس ہوگا اس کا لیکن میں تو بیان نہیں کر رہا تو یہ سورس بیان نہ کرنا بھی بسو کا جائز ہوتا ہے جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے ان کے سامنے وہ سمجھے کہ نہیں اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو ظاہر ہے مجھے سورس بیان کرنا ہوگا لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ یہ سورس یوں یوں ہوتا ہے یا اس کے سامنے بہت سارے سورس اور ہیں تو مجھے سورس بیان کرنے کی ضرورت نہیں میں بیان نہیں بھی کرتا تو تب بھی میرے اوپر کوئی قدگن نہیں آئے گی وہاں سمجھے گا نہیں اور بساوقات اس کا سبب امتحان بھی ہوتا تھا امتحان بھی ہوتا تھا ایک استاذ ہے نا وہ اپنے شاگردوں کا امتحان بھی لیتا ہے کہ یہ میری بات کو سمجھ بھی رہے ہیں یہ غلطی کو پکڑ بھی سکتے ہیں تو وہ جانبوجھ کر سند میں سے اقرابی کو گرا دیتا ہے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاگ بھی رہے ہیں بس ویسے پڑی جا رہے ہیں پڑی جا رہے ہیں پڑی جا رہے ہیں سنی جا رہے ہیں بس ٹھیک ہے جی استاذ جی آپ نے جو فرمایا حق فرمایا تو یہ مطلب وہ جب غلط جانبوجھ کر استاذ بساہ کا مہت سمجھاتے ہوئے وہ غلط کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ چار جمع آٹھ چو ہوتے ہیں وہ تیرہ ہوتے ہیں تو اگر کوئی نہ بولے تو کہتا ہے سارے سوئے ہوئے ہیں بسہ کار سباب یہ بھی ہوتا ہے سند میں سے وہ سورس جانبوجھ کر گرا دیا جاتا ہے اور گرایا جاتا ہے ہام بندے کو پتا نہیں چلتا ہام بندہ تو کہے گا بھی دیکھیں یہ تو استاذ شگرد ہیں تو ظاہرہ اس نے استاذ سے بیان کیا ہوگا اچھا وہ اگر جھوٹا ہوتا تو وہ کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوں تو میں کہوں گا کہ زیاد صاحب نے یوں کہا میں نے سنا زیاد صاحب سے یا زیاد صاحب نے مجھے کہا حالانکہ مجھے نہیں کہا تب تو میں جھوٹا ہوں نا اگر میں کہوں کہ زیاد صاحب نے کہا سورس میں گرا دوں تو میں جھوٹا تو نہیں ہوں نا صرف یہ ہے کہ میں نے ایک سورس گرایا ہے اتنا ہو جائے گا کہ میری ہر بات کو پھر پرکا جائے گا جو راوی ایسے ہیں جو سورس درمیان سے گراتے ہیں اپنے استاد کے درمیان سے اپنے اسازہ سے بھی انڈریکٹلی بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں پھر یہ قائدہ قانون بن جاتا ہے کہ جہاں بھی وہ یہ کہیں گے نا میں نے اپنے استاد سے سنا ہے یا میرے استاد نے مجھے یوں کہا ہے تب ہی اس کی بات بغیر کسی تحقیقیں مانی جائے گی جب اس نے کہہ دیا کہ میرے استاد نے یوں کہا ہے اور وہ راوی ایسا ہوا کہ وہ سورس گراتا ہے اس کی عادت ہے تو پھر اس کی روایت اس طرح ہم قبول ہے نہیں کریں گے ہم کہیں گے کہ اس سے پوچھیں گے اگر ممکن ہے بھی آپ نے ڈریکٹ سونا تھا اگر وہ پہلے فوت ہو چکا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کی کوئی اور سندیں اور کوئی اور سورسز تلاش کریں گے اس کو پھر ہم بغیر تحقیقیں اس کو تسلیم نہیں کریں گے اتنا فرق آ جاتا ہے ہاں راوی کی صداقت امارت میں کوئی فرق نہیں آتا اس نے اس کو برقرار رکھا ہے میں نے بتایا ہے کہ ایک تو اس کا کردار اچھا ہو مطلب وہ جھوٹا نہ ہو میں بتاتا ہوں شریعت کا مطبع ہو قرآن و سندھ کو فالو کرتا ہو فسکو فجور میں متلاہ نہ ہو اس کا حافظہ قوی ہو اس کے حافظے میں کوئی خرابی نہ ہو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا اس کے لئے بقاعدہ یہ تو انگریزوں نے کہا مستشریقین نے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کو سیکھا اور کیڑے نکالنے کے لئے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ایسا مضبوط فان ہے مسلمانوں کے پاس کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے اب ایک راوی ہے ایک حدیث کا ایک راوی ہے نا آپ کے سامنے دوسری حدیث کے ایک راوی ایک حدیث میں کم از کم پانچ راوی ہوں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حدیثوں میں امام بخاری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم پانچ باستے ہیں اس طرح دوسری حدیث میں پانچ ہوں گے تو ہزاروں جائیں گے تو حدیث کے حوالے سے کم از کم ہزاروں راوی ایسے ہیں کہ جن کے حالات ان کی زندگی کے حالات ان کے کردار کے حوالے سے ان کے حافظے کی مضبوطی کے حوالے سے بقیدہ محدثی نے کتابیں لکھی ہوئیں اب مثال کے طور پر میں آج موجود ہونا تو میں زیا بھائی کو دیکھتا ہوں فلان کو دیکھتا ہوں فلان کو دیکھتا ہوں اگر مجھے پتہ ہو کہ ان کی بات کو قرارت کیا جانا ہے ان کی بات کا کوئی اعتبار ہوگا تو میں لکھ کے جاؤں گا کہ زیا بھائی قابل اعتبار شخص تھے ان کا حافظہ بھی اچھا تھا اسی طرح ہزاروں راویوں کے بارے میں بقیدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں جنہیں جرح تعدیل کی کتابیں کہتے ہیں اسماع الرجال کی کتابیں کہتے ہیں وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے محدثین کی بھی ہیں تو پھر حافظ ابن حجر تک بعد میں آج تک ان پر کام ہو رہا ہے اور بکھرے پڑے ان کے حالات بہت ساری کتابوں میں تاریخ کی آپ اندازہ کریں کہ سو سو جلد میں بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے اور اس میں کیا ہے زیارت راویوں کے حالات ہی ہیں فلان راوی سچا تھا فلان جھوٹا تھا فلان نے فلان موقع پر جھوٹ بولا فلان نے فلان موقع پر ایسی بات کی کہ اس کو وہاں ہو گیا فلان کا فلان موقع پر حافظہ خراب ہو گیا اگر کسی کا حافظہ خراب ہے تو اس کے بارے میں منشن کر کے آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ مرنے سے کتنا عرصہ پہلے اس کا حافظہ خراب ہوا تین سال پہلے کسی کا آٹھ سال پہلے کسی کا تین دن پہلے پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس نے حافظہ کے خراب ہونے کے بعد حدیث بھی بیان کی ہے یا نہیں اگر اس نے کوئی حدیث حافظہ کے خراب ہونے کے بعد بیان نہیں کی تو اس کی حدیث پر تو کوئی شبہ نہیں کیونکہ اسے تو موقع ہی اتنا نہیں ملا یا اسے روک دیا گیا بعض ایسے راوی تھے ان کا حافظہ خراب ہو گیا تو ان کو روک دیا گیا کہ آپ نے حدیث بیان نہیں کریں تو پھر وہ شک و شبہ سے بالاتر ہو گیا معاملہ تو یہ پورے مطلب ایک یہ ٹیکنیکل سسٹم ہے ایسا نہیں کہ یہ کوئی تکہ سسٹم ہو جس کو دل چاہے جو مرضی کہیں یہ پورا جس طرح لوگریتم کا حساب ہوتا ہے یا الجبرے کا حساب ہوتا ہے پورے ٹیکنیکل بنیادیں اس کی موجود ہیں کتابیں ہیں اور ان کے اندر ایک ایک راوی کے حالات ہیں اور ایک ایک بات پر بحث ہے حتیٰ کہ مہتزین نے ایک راوی سکھا ہے نا سکھا ہے بالکل تو اس نے بھی زندگی میں جو ایک دو غلطی ہیں کیوں اس کو بھی علاق کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ چل جائے دھوکہ نہ کھا جائیں یہ تو سکھا موتبر راوی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو کہیں غلطی ہوئی نا جیسے شاہز حدیث میں بتایا کہ دیگر سکھا راویوں کے خلاف اس نے واہمن بیان کر دیا اس کو واہم ہو گیا تو وہ الگ لکھا ہوا ہے ہمیں وہاں سے دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ اس کے زندگی میں دو یا تین واہم بھی ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں تو کہیں ہم اسے دھوکہ نہ کھا لیں یہ بڑا دقیق علم ہے ایک ایک چیز ایک ایک چیز جو ہے نا اس کی الگ الگ اس کی دیفینیشن ہے اس کی مکمل ڈیٹیلز موجود ہیں کتابوں میں دیکھیں وہی بات ہے مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اب ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہم سے لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک ساند کیا ہے ویسے تو ہے میں تو استاذ شگید پڑھتے پڑھاتے آئے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہمارے نظیر قابل احترام ہے نا اگر ایک بات مثال امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھیں گے تو ذمہ دار شخص ہے نا وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نا فالو کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ہمیں اعتماد ہے نا کہ وہ سچے بندے تھے اور آج تک مثال لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں تو وہ ڈنڈی نہیں ماریں گے اپنے ذہن کے مطابق کسی راوی کو یا اپنے مطلب کی بات آئے گی تو اس کو چھوڑیں گے نہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ محدثین کہلاتے ہیں محدثین جنہیں کہتے ہیں آئمہ حدیث جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس لیے تو سارے مسلمان ان کی کتابوں کو قبول کرتے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی انہوں نے ہی راویوں پر بھی کتابیں لکھی ہیں ماں سمجھے راویوں انہوں نے ہی راویوں مثلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے راویوں پر امام مسلم کی بھی ہے دیگر یہاں امہ کی بھی کتابیں ہیں ہاں اچھا سوال اچھا سوال ہے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کو دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں تو گواہی دے گا لیکن جس کو دیکھا نہیں اوپر دو تین واسطے اوپر ہے مثلا ایک تابی ہے ایک امام اس کے بارے میں لکھے گا تو کیسے لکھے گا وہ سنت کے ساتھ لکھے گا وہ بتائے گا کہ مجھے میرے فلان استاد نے فلان محدث نے بتایا تھا اس نے اس کو دیکھا تھا وہ ایسا تھا یا اس طرح لکھے گا یا اس کی حدیثوں کو وہ پڑے گا اس کے کام کو دیکھے گا کہ اس نے زندگی میں مثلا تو اب سو حدیثیں بیان کی ہیں تو باقی جو سکر ابھی حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ ان کے مطابق بیان کرتا ہے یا نہیں تو کم از کم کریکٹر وائز نہیں تو اس کے حافظے وائز تو اس کو پرک لے گا تو اس کے بارے میں ایک فیصلہ دے گا بات والے سارے کے سارے اسی گواہی پر یہ ہمارے پاس گواہی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے موقع پر فرمایا واجہ بات صحابہ اکرام اس کی تعریفیں کر رہے تھے بڑا بندہ اچھا تھا بڑا اچھا تھا ساری کہہ رہے تھے تو آپ نے فرمایا واجہ بات اس کے لئے جنت واجب ہو گئی پھر ایک جنازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجہ بات اس کے لئے جہنم واجب ہو گی اس کے بارے میں سارے بری باتیں کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے چلو مگرون لتھا جان چھوٹ گی بڑی مصیبت سی ہے بڑا گندہ بندہ سی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے جہنم واجب ہو گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قائدہ اور اصول پیان کیا صحابہ اکرام کو فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو تمہاری گواہی پر اللہ اعتماد کرتا ہے اسے کہتے ہیں کہ نقارہ خلق جو ہے نقارہ کیا کہتے ہیں زبان خلق نقارہ خدا یعنی مخلوق کی جو زبان ہے چلو ایک آت بندہ تو متاسب ہو سکتا ہے جس سے اسے دشمنی ہو سکتی ساری دنیا مل کر تو نہیں ہو سکتی نا تو اکثر لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ گواہی ہوتی نا یہ اللہ بھی اس گواہی کو اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا ویسے اللہ تبارک و طرح فرماتا بندے بھی سارے ایسی گواہی دے رہے ہیں تو اب محدثین ایک بندے کو دیکھیں گے اس کو جانچیں گے پرکیں گے اس کے بارے میں ایک فیصلہ لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک گواہی ہوگی کہ فلا محدث نے اس کے بارے میں یہ گواہی دی دوسرے نے کیا دی تیسرے نے کیا دی چوتھے نے کیا دی تو وہ ساری گواہیاں اکٹھا کر کے ہم اس کے مدعو فیصلہ کریں گے یہ راوی سکا تھا یا ضعیف تھا سکا تھا تو اس کی روایت کو ہم قبول کر لیں گے ضعیف ہوگا تو اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے تو یہ ایک اوورال جائزہ ہے ایک مختصر یعنی ایڈوانس لیول پہ آپ جائیں گے تو اس پہ آگے اور کس میں نکلیں گی ضعیف حدیث کی بھی آگے اور کس میں نکلیں گی مطلب آگے باریکیوں میں کام چلا جائے گا یہی آنی ہے اب عام آدمی پڑھ رہا ہے حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے کوئی اردو میں پڑھ رہا ہے تو لکھا جائے گا یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ حسن ہے یہ مشہور ہے یہ متواتر ہے یہ غریب ہے یہی ساری چیزیں جو اکثر عام طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کی حدیث کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے